بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بڑی اہم اور امپورٹن ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خاص طور پر جو میرے سٹوڈنٹس ہیں جو اسٹرالیجی سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے پارٹنشپ کے ساتھ یا یونینز کے اندر شرکداری کے اندر خوشبختی چاہتے ہیں بلسنگز چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ان کے شریک حیات کے ساتھ اچھے رہیں یعنی آپ کیسے یہ پرڈکٹ کریں گے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی رہے گی آپ کا لائف پارٹنر آپ کا جیون ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اپنے ذائچے میں آپ کی ازدواجی زندگی کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اس کے لئے کچھ ایسے اہم پوائنٹس ہیں وہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر آپ کا جو سیونتھ ہاؤس ہے سیونتھ ہاؤس ذائچے کا اس کا جو لارڈ پلانٹ ہے اس کی پلیسمنٹ کیا ہے یعنی آپ اگر سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سیونتھ ہاؤس ہے اس سیونتھ ہاؤس کا جو لارڈ پلانٹ ہے آپ کا سینڈن کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا پلانٹ جو ہے وہ آپ کے ذائچے میں کس پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اور یہی بتائے گا کہ آپ کو ازدواجی زندگی میں خوشی ملے گی آپ کو روگ ملیں گے آپ کو دکھ ملے گا آپ کو تکلیف ملے گی یا کیا ہوگا اور پھر ساتھویں گھر کے اوپر کون کون سے سیاروں کی نظر پڑ رہی ہے یعنی کوئی بھی پلانٹ کہیں پہ بھی بیٹھا ہے اور وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس کے اوپر اگر نظر ڈال رہا ہے کہیں سے بھی تو آپ کا سیونتھ ہاؤس جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ ایکسپیرینس ہو چکے آپ کی میریٹل لائف کے حوالے سے اس کے لیے سب سے امپورٹن پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ اگر تو ساتھویں گھر کا جو پلانٹ ہے لارڈ پلانٹ ہے وہ اپنے ہی گھر میں موجود ہو یعنی سیونتھ ہاؤس کا جو پلانٹ ہے وہ اپنی ہاؤس میں موجود ہے تو یہ بلیسنگ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو خوش بختی ملے گی آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کی جو بھی ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر پوزیٹیویٹی رہے گی پھر اس کے بعد اسے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھنا بڑا امپورٹن ہوتا ہے کہ اگر سیونتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ شرف کا ہو جائے یعنی ایگزالٹیشن کا یا اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہو یعنی سیونتھ ہاؤس کا لارڈ اگر اپنے ہی گھر میں یہ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا زائچے میں کہیں پہ بھی اس کو ایگزالٹیشن مل جاتی ہے یا کے اندر کے ان چار گھروں کے اندر کہیں پہ بھی موجود ہے تو یہ پوزیٹیوٹی کو پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ مول ترکون میں موجود ہے یعنی مول ترکون پہلا پانچوان اور نومہ گھر اگر یہاں پہ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جیفن ساتھی کے ساتھ تعلق ہاں اگر حبود کا نہیں ہے یعنی ڈبلیٹیشن کا یا نیج کا نہیں ہے تو پھر مول ترکون کے اندر موجود سیونتھ ہاؤس کا لارڈ ایک اچھی انڈکیشن دیتا ہے پھر اس کے بعد پرابلم کا باتی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری کہ ازدواجی زندگی کے اندر مسئلے مسائل آپ کے کب شروع ہوتے ہیں مسئلے اس وقت شروع ہوتے ہیں کہ جب میلیفک پلانٹس یعنی وہ سیارے جو جنرلی طور کے اوپر اسٹرالوجی کے اندر میلیفک یعنی آپ نیس کہہ لیں اگریسیف کہہ لیں یا ان کے اندر تھوڑی تلکی ہو سکتی ہے ترش ہو سکتے ہیں تلک ہو سکتے ہیں تو اپنے بہیوئر کے مطابق ان کو بہتر نہیں سمجھا جاتا مثال کے طور پر جیسے میلیفک پلانٹس کے اندر ہم دیکھیں جیسے سیٹرن ہے پھر اس کے بعد راہو ہے کیتو ہے مارس ہے اور ایون سن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو سن بھی چکے فائر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے نیگٹیوٹی کو کہ اگر سیونت ہاؤس کے اندر آپ کا ذائچہ کے اندر اگر سٹن ہے راہو ہے کیتو ہے یا مارس آکے بیٹھا ہے تو یہ تھوڑا سا اگویسٹک کر دیتا ہے جیون ساتھی کو کہ آپ کا اور آپ کا جیون ساتھی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر آنا بلا وجہ کی آنا کہ فار اگر مارس موجود ہے تو آرگومنٹس بلا وجہ کے بیسو مبائسہ آرگومنٹس جو کہ مارس کا تعلق ہی لڑائی جھگڑے سے ہے تو بلا وجہ کے آرگومنٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیونت ہاؤس کے اندر اگر کیتو بیٹھا ہو تو یہ ڈس سیٹسفیکشن کو شو کرتا ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ خوش نہیں ہوتے لائف پارٹنر سے خوش نہیں ہوں وہ بیچارہ آپ کے لیے چاہے جو مرضی کرتا رہے یا کرتی رہے لیکن آپ یہ گھلا کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا کہ تو اگر ساتھویں گھر میں ہو یا ایسپیکٹ کر رہا ہو ساتھویں گھر کو تب بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور راہو اگر ساتھویں گھر میں آ کر بیٹھ جائے کہ ذائچہ کے سیونت ہاؤس میں اگر راہو بیٹھا ہو تو یہ زیادہ شادی ہونے کے انڈگیشن کو بیدا کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی ہو جانا کیونکہ اس کے لیے ہم مختلف پوزیشنز بھی دیکھتے ہیں لیکن راہو سگنفیکیٹر ہے سیونت ہاؤس کے اندر مور ماریجز کی طرف کہ ایک شادی کر لی ہے اب مجھے کار کرنی ہے مجھے اس طرف جانا ہے پھر اس کے بعد سیٹن راہو کے تو مارس اور سن اگر کہیں سے بھی بیٹھے آپ کے ذائچہ میں سیونت ہاؤس کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور سیونت ہاؤس کے اوپر یہ نظر ڈال رہے ہیں تو یہ بھی پرابلمز کو پیدا کرتے ہیں یہ بھی اگریشن کو پیدا کرتے ہیں یہ بھی ان تمام ٹربلز کو پیدا کرتے ہیں جو وجہ بن جاتا ہے ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہونے کا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ساتھویں گھر کا لارڈ آپ کے ذائچے میں وہ بیٹھا ہو آپ کے ذائچے میں چھتے گھر میں یعنی یہ سیونت ہاؤس کا لارڈ اپنے سے ایک گھر پیچھے چھتے گھر میں آ کر بیٹھ جائے اب یہاں پر روگ ہے دکھ ہے تکلیف ہے لیگل میٹرز ہیں اور یہ پرابلمز دیتا ہے ڈیووز کا ریشو یہاں پر بڑھ سکتا ہے یہاں پر بھی پرابلمز آ سکتی ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیونت ہاؤس کا لارڈ اگر بیٹھا ہو ذائچے کے اٹھویں گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو یہ آپ کے جیمن ساتھی کے لیے پرابلمز کو کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ اپنی زندگی میں نامیدی مایوسی سے دوچار رہتا ہے اور اس وجہ سے بھی پرابلمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی ریزن منزل کہ بلا وجہ کی ہرڈلز اور پھر خفیہ دشمن ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پارٹنر کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں اور یہاں پہ اگر حبود کا ہو جائے یعنی ڈبلیٹیشن کا ہو جائے تو اور زیادہ پرابلمز کہ خفیہ دشمن کہ اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا ہم پہ کسی نے جادو کر دی ہے نظر لگ گئی ہے اس قسم کے معاملات جو ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ یعنی سیونت ہاؤس کا لارڈ پلانٹ اگر زائچے کے بارویں گھر میں موجود ہو تو یہ میہ بیوی کے ماں بین ایک ڈسٹنس کو پیدا کرتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں لیکن کئی دفعہ دوسرے کمرے میں رہ رہے ہیں ایک گھر میں ہیں لیکن ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ آپس کے اندر کمیونکیشن لیول میں ڈسٹنس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع کہ ڈسٹنس کے فیکٹر کو پیدا کرتا ہے لائف پارٹنر کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹن پائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نمامشاہ چارٹ میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سیونت ہاؤس کا جو لارڈ ہے اس کی پلیسمنٹ کیا ہے اگر وہ پہلے گھر میں ہے چوتھے میں ہے ساتھوے میں ہے دسوے میں ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہوتی ہے یا سیونت ہاؤس کا لارڈ شرف کا اگزالٹیشن کا ہو کے بیٹھا ہے یا مول ترکون میں بیٹھا ہوا ہے اور اگزالٹیشن کا ہے تو یہ بھی بلیسنگز کو پیدا کرتا ہے پوزیٹیوٹی کو پیدا کرتا ہے لیکن اگر سیونت ہاؤس کا لارڈ نمامشاہ کے اندر اگزالٹیشن میں نہ ہو اور تو پھر یہ سیٹسفیکشن جو ہے اس کو اوجاگر کرے گا پرابلمز کو پیدا کرے گا یا حبود کا ہو کر بیٹھا ہوا ہے تب بھی یہ پرابلمز کسی نہیز گھر میں نمامشاہ کے اندر بیٹھا ہوئے تب بھی یہ پرابلمز کو پیدا کرے گا تو یہ ایک مین کی پوائنٹس تھے جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ ہاؤ ٹو سی مارڈ لائف کہ ایک تو ہے نا شادی کے بعد کہ آپ شادی سے پہلے اگر دیکھنا چاہیں کہ میرا جیون ساتھی میرے لئے کیسا ہوگا میرے ساتھ وہ کیسا برطاو کرے گا تو اس میں یہ چیزیں آپ کے لئے کافی ہیلپول ثابت ہو سکتی ہیں اور یہی فارمولا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ آپ بزنس پارٹنشپ کرنا چاہ رہے کہ سیونتھ ہاؤس صرف میرٹر لائف کو نہیں دیکھتا آپ کی جو شراکداری ہے بزنس کی اس کو بھی دیکھتا ہے آپ کے لیگل میٹرس کو بھی دیکھتا ہے تو اس میں بھی انہی فارمولاس کو اپلائی کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ بزنس پارٹنر بننے لگا ہوں یا کوئی میرا بزنس پارٹنر بننے لگا ہے تو وہ میرے ساتھ کیسا ہوگا تو ان کی پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ بہت اچھے اسٹرالیجر بنیں گے